ہیلو دوستو ہمارے یوٹیوب چنل میں آپ کا فرصہ سواگت ہے آج ہم جانیں گے ویٹامینز کی کمی سے ہونے والے روگوں کے بارے میں جو کی آج کل کے ایگزامز میں ایک ایمپورٹنٹ کسچن ہے اور ہر دوسری ایگزام میں جنرلی آتا ہے پنجاب پٹواری اور ایڈر سٹیٹ ایگزامز کے لیے بھی یہ ایک ایمپورٹنٹ کسچن ہے تو آئیے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں جاننے کی ویٹامینز ہوتے کیا ہے تو دوستو ویٹامینز ایک طرح کے آرگینک مالیکیولز مطلب جیوک انو ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے ضروری سوکشم پوشک ہے یہ بہت ہی تھوڑی ماطرہ میں چاہیے ہوتے ہیں جو جیوان کے شریر میں ہونے والی میٹابولزم کرتے ہیں میٹابولزم مطلب وہ قریہ جو جیوان کو بڑھنے اور اپنی رچنہ کو بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے دوستو جو یہ اسینشل نیوٹرینز ہیں جبکہ کچھ ویٹامینز ہیں جیسے کہ ویٹامین سی ویٹامین ڈی یہ کچھ جیو ہیں اپنی باڈی میں بنا لیتے ہیں بہت سارے جیو اپنی باڈی میں نہیں بنا سکتے وائٹامینز کی طرح کچھ اور ایسے تطو بھی ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں فار اگزیمپل منرلز اسینشل فیٹی ایسیڈز اور امائنو ایسیڈز وائٹامینز کے الگ الگ بائیوکویکل فنکشنز ہوتے ہیں یعنی کہ شریر میں ہونے والی جیوک کریہ میں بھاگ لیتے ہیں جیسے کہ وائٹامین اے جو کہ ایک روث ریگولیٹر فار سیلز اور ٹیشز کی طرح کام کرتا ہے اور وائٹامین ڈی جو کہ ایک ہورمن کی طرح کام کرتا ہے اب ہورمنز کیا ہوتے ہیں یہ وہ رس ہیں جو شریر میں پریزنٹ گرنتھیوں کے دوارہ بنایا جاتا ہے اور یہ شریر میں ہونے والی رسینک کریہ کو ساری کو چلاتے ہیں اور یہ بونز اینڈ ادر آرگنز کی ڈیویلپمنٹ میں بہت ہلپ کرتے ہیں جو کی ایک انجائیم کے کو فیکٹر کی طرح کام کرتا ہے اب کو فیکٹرز کیا ہوتے ہیں یہ وہ فیکٹرز ہیں یہ وہ انو ہوتے ہیں جو انجائیمز کے ساتھ مل کے جو ہمارے شریر میں ہمارے بہتک شریر میں جو رسینک کریہ ہوتی ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں اس کو چلاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ کیا ہوتے ہیں جو آکسیڈنٹ کی جو زیادہ ماترہ ہمارے شریر میں جب آ جاتی ہے تو ہماری جو کیمیکل ریکشنز ہیں ہماری بائیو کیمیکل ریکشنز ہیں اس میں یہ اپنا کوئی نیگٹیو فیکٹ ڈالتے ہیں تو اس کو جو ٹھیک کرنے کے لیے انٹی آکسیڈنٹ کی طرح کون کام کرتا ہے ویٹامین سی اینڈ ای کام کرتے ہیں بوت ڈیفیشنٹ اینڈ ایکسیس انٹیک آف وائٹامینز تو دوستہ کلاسیفکیشن آف وہیٹامینز میں ہم آگے کرتے ہیں جو پانی میں گھل جاتے ہیں جو ویٹامین بی کمپلیکس اینڈ sí جو ویٹامین بی کمپلیکس ہے اس میں ویٹامین بی ون بی ٹو بی ٹری بی فائی وی سیکس بی سیون بی نائن ار بی ٹوی لیого متأغنی اس کیمیکل نیمز آف وائٹامنز جو کی اگزامز میں آنے والا بہت امپورٹن کوششن ہے جیسے کی پہلے ہم نے دیا ہے کہ فیٹ سولوبر وائٹامنز میں جیسے اے کا نام ہے ریٹینول ڈی کا کولی کیلسی فیرول اینڈ ایرگو کیلسی فیرول مطلب کہ اگر کیلسی فیرول آپ کی آپشنز میں آتا ہے تو اس کو بھی ہم صحیح انسر مانیں گے اس کا اینڈ ای کا نام ہے جی ٹوکو فیرول کے کا نام فائلوکینون اور مینوکینون مطلب کہ اگر کی کے بارے ہم پوچھا جائے تو کینونز اور فائلوکینونز جن کا انصر ہم مین دکھیں گے وارٹر سولوبر وائٹامنز کے نام ہے جیسے کی بی ون کا ہے جی تھائمائن بی ٹو کا ریبوفلیون بی تھری کا نیاسن بی فائی کا پینٹو تھینک ایسیڈ سکس کا پائلیڈاکسن سیون کا بائیوٹین اینڈ نائن کا فالک ایسیڈ اینڈ جو بی ٹویلو ہے اس کا ہے جی سائنوکو بالامین اور سی کا ایسکاربک ایسیڈ یہ بھی ایمپورٹن کوششن ہے ایگزیمز کے لیے اور پٹواری کے ایگزیمز میں بھی یہ آ سکتا ہے سو فرنس آگے ہم کرتے ہیں کہ مینڈ ڈیفیشنسی ڈیزیزز جو ہوتی ہیں فیٹ سولوبر ویٹامنز کی وجہ سی جیسے کی وائٹامن ای ایس کا نام ہے ریٹینول ایکچولی کیا ہے وائٹامن جو ہے یہ ایک بہت ایمپورٹن کامپوننٹ ہے کس چیز کا ریڈاپسن کا ریڈاپسن کیا چیز ہے ہماری آنکھ میں پایا جانے والا ایک پیگمنٹ ہے جو ہمیں دیکھنے کے دیکھنے میں ہلپ کرتا ہے اس کو ریڈاپسن بہتی ہے تو اگر کوششن میں آ جائے کی ریڈاپسن کس وائٹامن کی وجہ سے بنتا ہے تو ہمارا انسر ہونا چاہیے وائٹامن اے کی وجہ سے ٹھیک ہے جی سو وائٹامن اے کی وجہ سے جو ہماری جو اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو ہمیں ڈیزیزز کا آتی ہیں ان کا نام ہے نائٹ بلائن نیس بائٹ اوٹس سپورٹ زیرو پھیل میہ اور کریٹو ملیشن کے ریٹانیزیشن آف سکن فار اگزامپل جی میں آپ کو نیکس پک میں دیکھاتا ہوں دیکھیں دس از زیرو پھیل میہ جس میں کیا ہوتا ہے جس کو کیا بولتے ہیں ڈرائن ایس آف سکن بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آئی ہوتی ہے جس میں یہ بائٹ اوٹس سپورٹ جو ہے یہ ایک سپورٹ سا نظر آنا شروع جاتا ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اورریجنل جو کیس ہے جیسے ہمارے پاس یہ والا کیس ہے نیچے یہ اوریجنل کیس ہے جی ٹھیک ہے اس میں ہی جیسے دیکھ رہا ہے کی وایٹ سپورٹ بن چکا ہے آئی میں ٹھیک ہے جی سو جو ہائیپر کیرار ٹوسز ہے جیسے کی جو سکیلنگ آف سکن سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ سکن میں سکیلز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی پیچھے جاتے ہم دیکھتے ہیں جو وائٹامین ڈی ہے وائٹامین ڈی کو بہتے ہیں جی کولے کیلسی فرال یہاں ارگو کیلسی فرال ٹھیک ہے جی یہ ایک بہت امپورٹن کمپونٹ ہے کیلسی ٹرال کا جو کی وائٹامین ڈی کا ایکٹیف فرم ہے جو وائٹامین ڈی جو یہ کیلسی ٹرال ہے یہ ایٹ اسیسیل فار دی دیویٹمنٹ آف بونز اینڈ ٹیٹس جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ جو بونز اور ٹیٹس کی دیویٹمنٹ کے لیے جو کیلسیل بیننگ پروٹین ہے اس کا نام ہے جی آسٹیو کیلسین اور آسٹیو کیلسین کو بنانے میں یہ کام کرتا ہے وائٹامین ڈی بہت ضروری ہے وائٹامین ڈی کی اگر ہمیں کمی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ریکٹس اور آسٹیو ملیشیا ہو جاتا ہے مطلب کہ پور بون اینڈ ٹیٹس کی پکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جیسے کی بیننگ آف لیگز ہو گئی ہے اس پوزیشن کو بولتے ہیں جی اندر والی سائیڈ کو جو بیننگ ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں ویرس پوزیشن نینتیس ویلگس مطلب کہ جو باہر کی طرف جو لیگز میں گیپ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور آسٹیو ملیشیا کا اوریجنال ٹک ہے جو ہم اپنے دیکھ سکتے ہیں آسٹیو ملیشیا جس کو ہم ایڈلٹ ٹریکٹس بھی بولتے ہیں جی ٹھیک ہے جی گوئنگ ٹو دی پریویش سلائیڈ آگے وائٹامین ای ہے جی وائٹامین ای کا نام جو ہے جی وہ ہے ٹوکو فیرالز ہیں ان کو ٹوکو فیرالز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جیسے ہم نے پہلی سلائیڈ میں کیا تھا کہ یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ کی طرح ہے ایکٹ کرتے ہیں اور جو آکسیزن کے فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں نیگٹیو ریکشنز کاؤز کرتے ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے وائٹامین ای بہت نیسیسری جی ہے ٹھیک ہے جی اس کی ڈیفیشنسی سے کیا ہو جاتا ہے جی جو ہمارہ نیئے ربیسیز ہیں ربی سی جو ہمارے ریڈبلورڈ سلس ہیں ہمارے ج جو آپسین پہچاتے ہیں ہماری رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس کی اس میں جو ربی سی ریڈبلورڈ سلس ہوتے ہیں ان میں ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسیزن کو ہر ایک سلس تک لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ریڈبلورڈ ان کی کیا ہو جاتی ہے ہیمولائسیز ہیمولائسیز مطلب یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ آکسیزن کیا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بلکل ہی لو لیول آف آر بی سی ہو جاتا ہے اس سے ہمارے مسل کی ویقنیس جیسے نیرولوجیکل ڈیس آرڈرز اور ہماری جو لیپیڈ اپٹیک کی جو ڈائیجیشن کی پرابلمز ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں نیکسٹ اس وائٹامن کے وائٹامن کے کو ہم جیسے ہم نے پہلی سلائیڈ میں کیس کو فائلوکینونز بھی کہا جاتا ہے جو وائٹامن کی ہے جو ہمارے جیسے ہمارے چوٹ لگ جاتی ہے ہمارا جو بلڈ نکلتا ہے اس کو کلوٹ کرنے کے لیے جیسے کی پریٹلیٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور پریٹلیٹس کی فنکشننگ کے لیے وائٹامن کے بہت ضروری ہے یہ کیا کرتا ہے جو کیلشیم کے آئینز ہیں جو چلیٹنگ مطلب ان کی بینڈنگ ہونی ہے جس نے ایک طرح کی شیٹ بنا دینی ہے اپنی جو اپنی نرز ہوتی ہیں ان کے راؤنڈ تو جو وہ بلڈ کو جو کوئیگولیٹ کرنے میں بہت ہیلکفل ہوتی ہے اگر وائٹامن کے کمی ہوتی ہے تو یہ بلڈ زلدی سے کوئیگولیٹ نہیں ہو پاتا دوستو یہ ہمارے پاس وائٹامنز ہیں بی 1, بی 2, بی 3, بی 5, بی 6, بی 7, بی 9, بی 12 ان کے جو نحیم سے ہم نے پہلے ہی اپنی سلائیڈ میں دے دی ہیں وائٹامن بی 1 کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ کاؤز کرتی ہے بیری بیری اور ورنکے کارسک آف سنڈروم ہم آگے والی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ بیری بیری میں ہوتا کیا ہے اس وان از وائٹامن بی 1 ڈیفیشنسی اس میں کیا ہوتا ہے جیسے بولتے ہیں جس کو کی سانس لینے میں کمی آنا اپنیا مطلب سانس بلکل ہی نہ آنا کتنی ہائی ہے جو ہماری پاس سبجیکٹ ہے اس کے پاس جو امیسییشن مطلب جو مسلز کی بلکل ہی ڈیمیجنگ شروع ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور پیرستیشیا جیسے کی جو جیسے دیا ہوا ہماری یہاں پہ جیسے جو ہمارا یہ پارٹ ہوتا ہے لیکس کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایناروپک جو اریکشنز ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ہمارے یہاں پہ گاٹھے بن جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کی آئیس کا ہم دیکھ رہے ہیں آئیس کیسے ناک کی طرف مری ہوئی ہیں اس پیشنٹ کی اس میں کیا ہوتا ہے جی کاما اور ڈیتھ آلٹیمیٹلی جا کے ہو جاتا ہے جی گوئنگ ٹو دی پیویچ سلائیڈ آگے ہے جی رائیبو فلیبن رائیبو فلیبن is وائٹامین بی ٹو اس کی وجہ سے ہوتا ہے جی گلوسائٹس جیسے ہم نیکس سلائیڈ میں دیکھیں گے ایک چلوسس بھی ہے بیماری جیسے کہ اس میں دیکھتے ہیں جیسے جی ڈرمیٹائٹس بھی ایسی سے ہوتا ہے جیسے ہی گلوسائٹس کا مطلب ہے جی ٹنگ کے آس پاس جو یہ اتنا زیادہ خراب ہونا ٹنگ کا ٹنگ میں سکیلنگ ہو جانی اس کو کیا بولتے ہیں گلوسائٹس اس کو بولتے ہیں ٹنگ کی بیماری ہے ٹھیک ہے چلوسس جیسے ہوتھوں کی جو سائیڈیں ہیں وہ کیا فٹ جاتی ہیں جیسے اس پکچر میں دکھایا گیا this one is چلوسس ٹھیک ہے جی going to the previous slide آگے ہم کرتے ہیں جی نیاز سین کی وجہ جی کیا ہو جاتا ہے جی پیلاگرا پیلاگرا کی پکچر آپ کو ہم دکھاتے ہیں جی this one is پیلاگرا پیلاگرا کیا جی actually this is a scaling of جو ہماری لیمز کی جو skin ہے اس کی کیا ہو جاتی ہے scaling ہونی شروع جاتی جیسے فیس پہ یہ scaling ہوئی ہے یہ جیسے گردن پہ ہوئی اور یہ ہاتھوں میں scaling ہو رکھی ہے ٹھیک ہے ان کو بولتا ہی skin lesions and dermatitis بھی اس کو بولا جاتا جی next one is pentothenic acid کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی ایک ایک رومو ٹریکیا ٹھیک ہے جی ایک رومو ٹریکیا کا مطلب ہے جی جو ہمارے جیسے کی youthful age میں جو ہمارے بال ہیں وہ جیسے کی آپ کو اس پیچر میں دکھایا گیا یہ ایک رومو ٹریکیا ٹھیک ہے جی next one is پائر اڈاکسن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی abnormal protein metabolism ہوتی ہے یہ زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے infant death بہت ہی common ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی next one is B7, B9 and B12 یہ ایک تینوں جو ہیں جی ایک طرح کے anemia cause کرتے ہیں anemia کا مطلب ہے کہ جو ہمارے blood کی oxygen caring capacity وہ بہت زیادہ low ہو جاتی ہے جیسے کی میں آپ کو دکھاتا ہوں next slides میں جا کے آگے جیسے دکھئی بی 7 بی 9 اور بی 12 ان کے جو ویسے تو بی 7 کا main symptom تو یہ والا جی دیکھئی abdominal pain ہو گیا cramping ہو گیا diarrhea nausing vomiting اور end میں یہ کافی weight loss ہو جاتا اور pain بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی this one is due to only B7 but جو نیچے والا case دیا ہوا anemia anemia actually کیا ہوتا ہے ہمارے cell میں الگ وقت طرح کے blood cells ہوتے ہیں جیسے کی white blood cells ہوتے ہیں جو ہمارے کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں fight کرتے ہیں and red blood cells are for caring of oxygen and platelets are جیسے کہ ہم نے کیا ہے جس کی جس کی وجہ سے ہمارا کیا ہے blood clot ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو vitamin k کی بہت ضرورت ہوتی ہے اب جب اس picture ہم دیکھتے ہیں تو اس case میں کیا ہے جو ہمارے red blood cells وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے تو اس position کو ہم بولتے ہیں anemia بولتے ہیں ٹھیک ہے اور جو anemia میں آنے والے symptoms ہیں anemia trick person کی ہوتے ہیں جو ہمارے اس picture میں دیئے ہوئے ٹھیک ہے next one is vitamin c vitamin c کو ہم کیا بولتے ہیں ascorbic acid اس چیز کو ہم typically جو یہ condition اس کو بولتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں جیس کروی بولتے ہیں جیسے teeth کو زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے اور limbs کو جیسے distant limbs ہوتے ہیں جیسے کہ پیروں کے limbs کو یہ زیادہ ایفیکٹ پہنچاتی ہے دوستو اس سلائیڈ بے ہم کریں گے کہ deficiencies diseases caused by other important minerals other than vitamins ٹھیک ہے جی جو جو minerals اور important minerals جن کی وجہ سے کوئی ہمیں problem آتی جن کی deficiency کی واجہ سے کی ایوڈین جیسے گلے میں ہمارے سوجن آجاتی ہے اور کریٹنیزم مطلب شارٹ جو لیندھ کے ہیمنز ہیں جیسے ہم کی جو لیندھ ہے ہم کی جو بڑھنی پاتی ہے اس سیٹیشن کو کیا بہت ہے جیسے 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 iron جیسے ایرن جو ہے وہ بہت ہی ایمپورٹن مگنیشیم قوز گروت فیلور یا جو بچوں میں یا ایڈلٹس میں وہ کون کارتا مگنیشیم نیکس فوسفورس فوسفورس کا بھی بہت بہت ضروری ہے اور یہ بہت ہی کم مطلب میں چاہیی ہوتا ہے بڑی میں سلینیم سلینیم بہت ایمپورٹن ہے کیونکہ کیشان ڈزیز ہوتی ہے یہاں بی سیل اور ٹی سیل ہوتے ہیں جو باہر والے اورجنزم کی ساتھ بیکٹیریا وائرس کی ساتھ فائٹ کرتے ہیں ان کو ان کی جو امیونٹی ہوتی ہیں ہمیں ان کو بنانے کے لیے زنگ بہت کام آتا ہے جی نیکس سلائیڈ بہت ایمپورٹن سلسی پہلے کوششن آئی جیسے بہت امپورٹن رہے جی سلسی پوائٹ آف یو سے اور پنجاب اٹوائی کے اگزیم سلی نیکس کرومیم آرسین لیڈ جن کو ہیوی میٹلز بھی کہا جاتا ہے ان کی وجہ کیا ہوتا ہے کینسر ہوتا اور یہ زیادہ ماترہ میں پائے جاتے کہاں پہ جہاں پہ ہیوی لنگ ڈزیز بولتے جو ان کو ڈزیز ہو جاتی ہے اور جہاں پہ کارٹن فیکٹریز میں کام کرتے ہم کو ڈزیز زیادہ ہوتی ہے اس کو کیا وقت کہا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے جی انفرٹلیٹی جو آتی ہے وہ کس کی وجہ سے آتی ہے وقت ای کی پرابن کی وجہ سے آتی ہے بٹ یہ ریئر ہوتا یہ دوستو آپ کے آنے والے دنوں کیلئے شب کام نہیں شکریہ دوستو